اسلام بکم ناظرین کی ناسواز ہوم کوکنگ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ اورنج ٹھیک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت زیادہ ٹیسٹی کیک بنتا ہے یہ اور بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے اور آسان بھی ہے اس کو بنانا آپ شام کی چائے کے ساتھ بھی اس کو بنا کر سرپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر مہمان آ رہے ہیں تو ان کے لئے بھی پہلے سے بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں بہت زیادہ سپونجی اور سوفٹ کیک بن کر تیار ہوتا ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے یہ کیک تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں کیک کیلئے ہم پہلے مول کو ریڈی کر کے رکھ لیں گے میں نے یہاں بٹر فیپر لگا دیا اس کو گریس کر کے رکھ لیا پہلے سے اس کو ریڈی کر لیں گے اس کے علاوہ ساتھ ہم سٹون اوون کو بھی ریڈی کر کے رکھ لیں گے میں نے اس میں سٹونز بچھا ہوں میں دیکھچے میں اور ایک میں نے سٹینڈ بھی بنا کر رکھ لیا ہے اس میں اور کافی اچھی اس کو سٹونز کی وجہ سے ہیٹ ملتی رہتی ہے اور یہ کافی دیر تک یہ گرم رہتے ہیں اس لئے میں نے اس دیکھچے میں سٹونز لگائے ہیں اس کو اب میں میڈیوم فلیم پر پندرہ منٹ کیلئے گرم کرنے کیلئے رکھ دوں گی اب ہم کیک کو ریڈی کریں گے جس کے لئے میں نے ایک چھنی لے لی ہے اس چھنی میں ہم میدے کو چھان لیں گے ایک کپ میدہ ہے میرے پاس اس کو میں اچھی طرح سے چھان لوں گی ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر شامل کر دوں گی ان دونوں کو ہم ڈال کر یعنی ڈرائی انگیڈنٹ کو ہم نے ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور چھان لینا ہے اچھی طرح سے چھان لیں گے بس اس کو اس کے بعد اس کو میں نے ہینڈ وکس کی مطلب سے اس کو وکس بھی کر لیا تھا اس کے بعد آپ ویٹ انگیڈنٹ کے طرح ہم آتے ہیں دو انڈے میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک بول میں ساتھ ہی ساتھ اس نے پیسیو چینی بھی شامل کر دیں گے ریگولر شوگر ہے جس کو پیس لیا ہے تری فورت کپ کے پرابار بس اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہاں تک کہ اس میں لمس نہ رہیں اور اس کو تھوڑا سا پیل کلر ہو جائے گا جب تک ہم اس کو بیٹ کرتے رہیں گے اور لمس فری کر دیں گے بس اس کو اور ابھی آپ دیکھ لیں سے کلر بھی چینج ہو گیا تو میں نے اس میں ون ٹی سپون ونیلہ ایسنس شامل کیا میرے پاس اورنج ایسنس نہیں تھا اس وجہ سے میں نے اس میں ونیلہ ایسنس شامل کیا آپ اورنج ایسنس لازمی شامل کیجئے گا اس میں اورنج فلیور کے لیے بس اس کو ڈال کر مکس کر لیا ہے اس کے بعد ون فورت کپ آئل شامل کر دیں گے اس کو بھی ڈال کر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں میدہ شامل کر دیں گے جو ہم نے ساتھ میں رکھ لیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کر رہے گے میں ٹو ایڈیشنز میں شامل کروں گی یہ ڈالنے کے بعد بھی اس کو ہلکے ہاتھ سے ہم مکس کرتے رہیں گے بس اس کو بھی اس وقت تک ہم نے مکس کرنا ہے کہ اس کو ہم نے لمس فری کرنا ہے لمس نہیں رہنے چاہئے اب ہم باقی کا مائزہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اس کے ساتھ میں اس میں اورنج جوس شامل کر دوں گی فریش اورنج جوس ہے ون تھرڈ کپ کے برابر اور یہ خیال رکھے گا کھٹے کینو نہیں ہونے چاہئے یہ میں کینو کا جوس میں نے اس میں شامل کیا ہے میٹھے کینو ہونے چاہئے بس اس اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ساتھ ساتھ اس میں اورنج کلر لانے کے لئے میں نے ٹو پینچس کے برابر اورنج فوڈ کلر شامل کر دیا ہے تھوڑا سا مارکٹ ٹچ دینے کے لئے میں نے اس میں کلر شامل کیا ہے اور بس اس کو ڈال کر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ابھی دیکھ لیں کافی اچھا مکس ہو چکا ہے لمس فری بن چکا ہے اور سلکی سمودھ سا یہ بیٹر ریڈی ہوئے تو بس اب اس کو پہلے سے گریس کے ہوئے مولڈ میں ہم شیفٹ کر دیں گے تمام بیٹر کو ہم اس طرح سے شیفٹ کر دیں گے اس میں بس اس سے ہم ٹیپ کر لیں گے تاکہ اس کے بابلز ریموو ہو سکیں اس کو پھر پری ہیٹڈ سٹون آور میں ہم اس کو رکھ دیں گے تقریبا 40 سے 45 منٹس کے لئے اس کو ہم رکھیں گے اور کور کر کے رکھ دیں گے اسی میڈیم آنچ پر ہم اس کو رکھیں گے اور ابھی ایکزیکٹ 40 منٹس ہو چکی ہیں یہ ایکزیکٹ 40 منٹس میں کیک بن کر تیار ہو گیا تھا سینٹر سے ہم چیک کریں گے کیونکہ سینٹر والا پارٹ دیر سے بھیک ہوتا ہے اسٹک کلین نکل رہے ہیں تو بس کیک کو اب ہم یہاں سے نکال رہے ہیں اور کمپلیٹلی تھنڈا کر لیں گے آدھے گھنٹے کے لئے اب اس کو آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے بس اب اس کی ہم سائٹس کو ریموو کر دیں گے اس طرح سے نائف کی مدد سے کر دیں گے اب کسی بھی چیز کی مدد سے کر دیں بس اس کی سائٹس کو ہم نے ریموو کرنا ہے کیونکہ سٹکی ہو جاتی ہیں چپک جاتی ہیں تھوڑی سی تو بس اب اس کیک کو ہم نکال لیں گے یہاں سے اور یہ دیکھ لیں ماشاءالہ کتنا اچھا یہ بیک ہویا ہے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی کافی اچھا بیک ہویا ہے سائٹس پیس کی کافی اچھی بیک ہو چکے ہیں بس اب اس کا پیپر ہم نکال دیں گے اور اس کو اب ہم کٹ کریں گے اور اگر آپ کی پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ گھر میں سے کوئی سا بھی پیپر لے لیجئے گا اور اس طرح سے مولڈ میں بچھا دیجئے گا تاکہ یہ کیک ایسیلی ریموو ہو سکے یہ دیکھ لیں ماشاءالہ کتنا اچھا یہ کیک بیک ہویا ہے اور بہت ایسیلی بیک ہو گیا تھا بہت سیمپل اس کو بنانا بہتا ٹیسٹی اور سوفٹ اور سپونجی کیک یہ بن کر دیار ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں جالیدار کیک بنا تھا یہ بلکل اس کو اب ہم کٹ کر لیں گے کسی بھی سائز کا اب اس کو کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ بنا ہے یہ کیک ماشاءالہ کافی اچھا کیک بنا تھا اور ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ مزیدار بنا تھا یہ کیک اور آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ بھی بنا کر سف کر سکتے ہیں میں ہمانوں کے لئے بھی بنا کر پہلے سے رکھ سکتے ہیں ایون کے آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں لنچ کے لئے بہت زیادہ مزیدار بنتا ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءالہ آپ کو بہت پسند آئے گی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا فرنز اور فیملی میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور کامر سے بتائیے گا ریسپی آپ کو کیسے لگی انشاءالہ نیکس ریسپی کے ساتھ دوبارہ آنگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ